موسیقی 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 ہم آئے ہیں استعماباد اور ابھی ہم ہیں شکر پڑھیا میں اور میرے پیچھے تو سنٹر اسمان ہے وہاں کبھی آپ کو انشاءاللہ وزیٹ بھی وہ کا ملا ٹائم ہوا ہمارے پاس تو انشاءاللہ وہاں پر بھی جائیں گے اور فیلحل ہم آپ کو وزیٹ بھی آتے ہیں مونومیٹس آف پاکستان کا آپ کو کمپلیٹ ہم اس کا وزیٹ کراتے ہیں تو آپ ویڈیو کے ساتھ ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اوپر اور بہت خوبصورت ویو ہے یہاں جیسے کہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ جو فور کرپ ٹائپ انہوں نے پلرز وغیرہ بنائی ہیں انہوں کو ہی مونومیٹس آف پاکستان کا جاتا ہے اور آپ ہم ان کی طرف جاتے ہیں یہ میرے سارے سٹوڈنٹ جہاں ٹھہرے ہیں اور یہ جو یہاں پر اپنے پکچرز وغیرہ بنا رہے ہیں آپ کو ان قریب سے ان پلرز ہم وزیٹ کراتے ہیں ان پر انہوں نے جو ہے بہت خوبصورت طریقے سے کنسٹرکشنز کے ذریعے سے اور آرٹیٹیکچرز کے ذریعے سے جائنا پاکستان کے جو اسٹاریکل پلیسز ہیں ان کو راکیا ہے جیسے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باب خیبر ہے اور باقی اسٹاریکل پلیسز انہوں نے یہاں پر دکھائی ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو ساتھ قریب میں سیکنڈ پلر ہے اس پر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی جو پکچر ہے وہ انہوں نے ڈراک کی ہے اور جو باقی جو اسٹاریکل پلیسز ہیں لاہور کی وہ بھی انہوں نے یاسیالکورٹ کی وہ بھی ڈراک کی ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس پلر ہے اس کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں تو وہاں پر قائد اعظم محمد علی جنہ کی پکچر بھی انہوں نے بنائی ہے اور اس کے ساتھ مطرمہ فاطمہ علی جنہ ان کی پکچر بھی انہوں نے یہاں پر ڈراک اس طرح جو نیکسٹ ہے اس پر پاکستان کے جو فیمس پلیسز ہیں جس کے اندر فیصل ماسک ہو گیا یا باقی جو پلیسز ہیں ان کے نام تو اب مجھے یاد نہیں ہیں لیکن یہ تمام اسٹاریکل چیزیں انہوں نے یہاں پر بنا کر شوکی ہیں نیچے ایک پلیٹ تو لگی تھی لیکن یہاں پر کافی چیزیں جائیں یہ مطلب کمپلیٹ ڈیٹیل ان چار پلرز کے بارے میں تھی لیکن وہ پلیٹ جو ہے کافی خراب ہو چکی تھی اس کو پڑھنا میرے لئے پاسیبل نہیں تھا تو ان فور مونومنٹس کے بعد ہم آپ کو لے جاتے ہیں پاکستان مونومنٹ میوزیم میں جس کو لوگ برسہ بھی کہا جاتا ہے جہاں پر پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے دکھایا گیا ہے تو فرسٹ افال یہاں پر ہے ہمارے پاس جو بورڈ لگا تھا اس پر لکھا تھا آرائیول آف اسلام اندی سوپ کانٹیننٹ کہ برسہ غیر میں اسلام یا مسلمانوں کی آمد کیسے ہوئی تو یہاں پر محمد بن قاسم جو کہ سترہ سو گیارہ ایڈی میں آیت برسہ غیر میں ان کے آنے سے ہی جو مسلمانوں کی آماد برسہ غیر میں شروع ہوئی تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی سترہ سو گیارہ میں محمد بن قاسم آئے تو جو ویسٹرن انڈیا تھا وہاں پر مسلمانوں کی جو گورمنٹ تھی وہ شروع ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو باقی مسلمز تھے انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا اور اس کے بعد جو ڈیفرنٹ علاقے تھے وہاں پر انڈیا کے جتنے بھی ڈیفرنٹ ایڈیا تھے وہاں پر مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ قائم ہو گئی تھی یہاں یہ منومنٹس کے ذریعے سے بھی اس چیز کو شو کر رہے ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ کے مناظر جہاں وہ بھی بنائے گئے ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ مغل پیریڈ اس کے بعد جو مغل پیریڈ تھا وہ انڈیا کے اندر پندرہ سو چھبیس سے لے کر شروعات ہوئی تھی اور بعد میں اٹھارہ سو ستاوان پر اس کا کولیپس ہو گیا تھا یعنی یہاں پر مغلیہ دور کے بارے میں مونومنٹس کے ذریعے سے بتایا گیا ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بڑی ہی طریقے کے ساتھ انہوں نے جو مغلیہ دور تھا ان کی جو رہنے کا سٹائل جو تھا ان کا جو کلچر تھا اس کے بارے میں یہ یہاں پر دکھا رہے ہیں ان کی جو باشاؤں کا ایک رہنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ سارا انہوں نے یہاں پر جو مونومنٹس کے ذریعے سے ہے وہاں پر شو کیا ہے اس کے بعد فریڈم مومنٹ طریقے ازادی فسٹ وار آف انڈیپینڈنس جس کو کہا جاتا ہے جو کہ اٹھارہ سوٹاون سے لے کر اٹھارہ سوٹاون تک رہی ہے اور جس کو پہلے جنگی آزادی کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسلمز ہیں وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کے خلاف مسلمانوں نے آواز اٹھائی تھی اسے جھٹکارہ مل سکے اسی چیز کو انہوں نے مونومنٹس کے ذریعے سے شو کیا ہے اس کے بعد یہاں پر ساتھ میں سید احمد خان کو بھی دکھایا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے علی گرڈ یونیورسٹری کا پیچھے سکیچ بھی انہوں نے بنایا ہے کہ سید احمد خان صاحب نے جو ہے انہوں نے علی گرڈ یونیورسٹری جو تھی اس کا انہوں نے جو ہے افتتا کیا تھا تو یہ ان کی جو تعلیمی کاوش ہے تھی اس کو شوک کر رہا ہے اس کے بعد ایک ہسٹوریکل چیز اور انہوں نے یہاں پر شوک کی ہے اور اس کے نریعے تھا کہ جب علامہ اقبار رحمت اللہ اٹھارہ سو ستتر میں سپین کا وزٹ کیا تو وہ مسجد آف کارڈوبا میں گئے اور وہاں پر اس کی جو بناوٹ تھی مسجد کی اس سے علامہ اقبار رحمت اللہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایک پویم لکھی اور اس پویم کا نام انہوں نے دیا کرتبہ مسجد یعنی اس پویم کا نام بھی انہوں نے اس مسجد کے نام کے حوالے سے لکھ دیا اس کے بعد یہاں پر انہوں نے ہسٹوریکل میں کوش شوک کیا ہے کہ جو علامہ اقبار رحمت اللہ کی لگجریس لائف تھی اس کے بارے میں شوک ہے یا ان کے جو رینے کا طریقہ تھا ان کے جو گھر ہے سیال کوڈ میں جو ان کا گھر تھا اس کی انہوں نے تھوڑی سی بناوٹ کر کے ہمیں دکھایا جیسا بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو سارا جو ہے گھر کا نقشہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس طرح علامہ اقبار رحمت اللہ کی پکچر وغیرہ بھی انہوں نے یہاں پر جو ہیں لگائی ہوئی ہیں فردان مور یہاں پر انہوں نے جو ان کے جو کوٹ ہے یا ٹوپی ہے جو سوٹی کوٹ ہے اس کی پکچر بھی انہوں نے یہاں پر لگائے جو کہ ریل والی ہیں وہ یہاں پر انہوں نے میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں اور اسی کے ساتھ علامہ اقبال کا جو پنکہ تھا جس کا وہ استعمال کرتے تھے ان کے جو بوٹ ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں پہ جو میوزیم میں اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں ایک ہسٹاریکل اس طرح جو ان کے پین ہے یا انک پارت تھا اس کو شوک کیا ہے ان کے جو خات وغیر ہے ان کو انہوں نے یہاں پہ دکھایا ہے اور جو ان کا روز مرہ کا خرچہ وغیرہ تھا اس کے لیے جو انہوں وہ ریجسٹر استعمال کرتے ہیں جس میں اپنے تفصیل خرچ لکھتے تھے وہ بھی انہوں نے شوک کیا ان کا جو صوفہ ہے وہ بھی یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے اس کے ساتھ ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی جو پکچر ہے یا اس طرح جو ان کے خطوط ہیں یا اس طرح جو خطبہ صدارت ہے آل انڈیا مسلم کانفرنس کے اندر وہ بھی انہوں نے یہاں پر میوزیم کے اندر رکھے ہیں یا ان کی جو بکس وغیرہ ہیں یا ان کے جو نظمیں ہیں غزلیں ہیں یا جو انہوں نے ناتیں لکھی ہیں یا ترانہ لکھا ہے وہ ساری کی سارے یہاں پر جو ہیں انہوں نے یہاں پر میوزیم کے اندر جو ہیں رکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح جو ان کی چیئر ہے وہ بھی میوزیم کے اندر رکھے تھی اور ان کا جو سیالکورٹ کے اندر گھر تھا اس کی پکچر بھی انہوں نے پیچھے بیک گراؤن میں ہمیں دکھائی ہے اور یہاں پر جو ان کی اسٹاریکل پکچرز تھی وہ ساری بھی انہوں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں میوزیم کے اندر علمہ اگوارہ مطول اللہ جو بیٹھے ہیں یا ان کی جو سکیچ وغیرہ سٹیچ وغیرہ وہ بھی انہوں نے یہاں پر بنایا ہے ویورز آج کی ویڈیو میں اتنے کافی انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو اس کے مزید ہسٹاریکل پلیسز کا ویزٹ بھی کرائیں گے نیکسٹ پارٹ میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ